خبر ریبا سے ہے جہاں پر جبا ستلاحہ مارک پر دردناک سالک حادثہ ہوا حادثی میں ریت رفتار ڈمپر نے ایک محلہ کو ٹکر مارتی جس سے محلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی بہنی تانیے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی محلہ کی شناخت نہیں ہو پائی ہے معاملے کو لے کر پولیس جانچ کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ ریبا سے جڑا ہو گیا جہاں پر جواز سے سلحہ مارک پر دردناک سالک حادثہ ہوا ہے جو ایک محلہ کو ٹکر مارتی جہاں پر ریت سے بھرے ڈمپر کے دوارہ محلہ کو رونتیا ہے پردیوم نے یہ حادثہ کس کی لاپرباہی کی وجہ سے ہوا ہے اور اب تک کیا گرفتاری ڈرک ڈرائیور یا ڈمپر ڈرائیور کی ہو پائی ہے بلکل بتا دیں یہاں پاس کی ریبا جلہ کے جنفتھانہ جبا تھانہ انترگرد یہ دردناک حادثہ ہوا جہاں ایک ستر ورشی محلہ کی موت ہو گئی اور حادثہ اتنا دردناک تھا کہ لوگوں کی روح کاپ گئی ہے اور بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اوورلوڈ بالو کا پریبان کر رہا تھا ہائیوہ چالک اور کافی رفتار میں ہائیوہ تھا اور وہاں ستر ورشی محلہ اپنے گھر سے نکلی اپنے بچی کے یہاں سے سرال جانے کے لیے اور ٹرک کے سامنے آنے کے بجائے سے اس کی موت ہو گئی اب تک ٹرک ڈائیور کی گرفتاری ہو پائی ہے یا ٹرک مالک کا پتہ چل پائے بلکل یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اب تک ٹرک مالک کی ابھی جانکاری نہیں چل پائی ہے جو کی پولیس جات کر رہی ہے جانکاری جھٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پاس میں بلکل آپ کو بتا دوں کہ یہ لاپرواہی ٹرک چالک کی ہے تیج گرفتار کی گاری ہائیوہ تھا جس کے اوپرانت یہ حادشہ ہوا اور ستر برس مہیلہ جو کی بزرگ مہیلہ ہے اور اپنے بیدچی کے ہاں جا رہی تھی اب جیسے کوئی اگر جانکاری اپڈیٹ آتی ہے تو اس پر کارباہی کی جائے گی ایسا پولیس کا کہنا ہے سردیم نے مہیلہ کی شناک نہیں ہو پائی تھی کیا آپ پتہ چل پایا کہاں کی رہنے والی تھی یہ کس گاؤں سے تھی کون تھی بلکل میں بتا دوں آپ کو مہیلہ سٹالہہ گاؤں نیواسی ہے جو آثانہ انترگت ہے جانکاری جو جانکاری گرامیڑوں کے دوارہ بٹائی گئی ہے تو آثانی نیواسی مہیلہ ہے جو کی ستر برسی تھی اپنے بچی کے یہاں جا رہی تھی سسرال بچی کے سسرال جا رہی تھی اپنے بچی سے ملنے تمام شانکاری ساجہ کرنے کے لیے بہت دور شکریہ آپ کا پردیبن تو پورا مہیلہ جو ہے گلاپر بھائی جمپر چالک کی نظر آئی ہے حالانکہ پولیس پورے معاملے پر کاروائی ہوگی ہے